سینیٹر حمائیو محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حمائیو صاحب آپ کی جماعت کے کسی بھی شخص سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کہاں تھے اور کل جو انہوں نے صفائی پیش کی ہے وہ صفائی کس تک تسلی بخش ہے اور کیا آپ بھی اس صفائی کا دفاع کر رہے ہیں کہ جیسے جناب وزریالہ کے پی کے بتا رہے ہیں اسی طرح ہی وہ کہیں چلے گئے تھے اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اور ایک جنگ جو کے طور پر پشاور پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابدو و یا کا نستین دیکھیں میں بڑی انٹرسٹنگ گفتو گو سن رہا تھا جو کہ ایکچولی ہارٹس آف تھی کیا کہہ سکتے ہیں کرکس آف تھی میٹر ہے پاکستان کے لیے علی امین گنڈاپور کہاں سے نکل کے کہاں جا رہے تھے کیا نہیں تھے وہ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن یہ جو بات ہے جو گوھر اجاز صاحب نے کی ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے وہ بلکل اسی طریقے سے جیسے اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی انویسٹ نہ کرے اور بائر والا کوئی آ کے انویسٹ کرے اچھا ایک اور چیز یاد رکھنا میں اگر انویسٹ کرنے آ رہا ہوں پاکستان میں میں پاکستان کا فائدہ نہیں دیکھوں گا میں اپنا فائدہ دیکھوں گا مجھے یہاں پہ کیا فائدہ ہے اگر مجھے یہاں پہ فائدہ ہے تو تب میں انویسٹ کروں گا اس کا فائدہ پاکستان کو بہت کم ہوگا اور خاص طور پر جس سیچویشن پاکستان میں فور ایگزامپل ہم تو گنے جب اب یہ جو سی پیک کا فیز ون تھا ہم لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک سی پیک کے لحاظ سے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ کرائیے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے گراؤنڈ ہی پرپیر نہیں کیے ہم لوگوں نے اپنے عوان کو جو سکلڈ ورکر تھی اس کو پرپیر ہی نہیں کیا کہ جب چائنیز آئیں اور انویسٹ کرنے آئے تو ان کے ساتھ جو دس ہزار ورک فورس یا دس لاکھ ورک فورس ہوگی وہ کیسے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے پھر ہم نے آل انکلوزف نہیں کیا اس سے ہو یہ گیا ہے کہ فر ایگزامپل اب گوادر پورٹ بن گیا ہے لیکن گوادر پورٹ انکلوزف نہیں ہے ادھر صرف باز اچھا اس پہ نا حمائیو صاحب ہم در ایکانومی پہ آتے ہیں حمائیو صاحب ہم ایکانومی پہ آتے ہیں اتنی آسانی سے ہم آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب یہ ایکانومی نہیں ہے بلکل بھی گول نہیں کرنے دیں گے گزارش سنیں یہ ایکانومی نہیں ہے نہیں یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے حمائیو صاحب آپ کے کارکن جیل میں ہیں لوگ پشاور سے نکلے شیل کھاتے رہے پولیس کا مقابلہ کیا وہ ڈی چاک پہنچے آپ کا وزرعالہ غائب ہو گیا کیا یہ اتنا آسان میٹرک علی امین کہا تھا وہ صوبے کے وزرعالہ ہیں آپ سے گزارش یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ کل جو انہوں نے صفائی دی ہے آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے اور ایسے ہی وہ کے پی کے ہاؤس میں آئے یا روح فسن صاحب کی طرح آپ اس کو لیلا مجرم کی کہانی سمجھتے ہیں دیکھیں اس طرح ہے کہ میرا ایک سمپل وہ ہے until proof otherwise میں لوگوں کے فیس والیو جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا فیس والیو کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے علی امین اچھا ہمارے یہاں پہ بہت بڑا ایک مسکنسپشن ہی ہو چاہتا ہے کہ اگر علی امین گنڈپور صاحب آئے تھے اور ان لوگوں نے عوام کو دیکھے عوام علی امین گنڈپور یا کسی اور شخص پی ٹی آئے میں کوئی بھی ہو میں ادھر ادھر کوئی بھی ہو اس کے لئے عوام نہیں نکلتی عوام نکلتی عمران خان کے لئے عوام کا connection عمران خان کے ساتھ ہے عوام نے اگر اگر یہ individual باقی political parties سے مختلف اگر باقی individual political parties میں جو electables ہیں پی ٹی آئے میں electables کوئی نہیں ہے پی ٹی آئے لوگوں کو electable بنا دیتا ہے جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو اس لحاظ سے اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ علی امین گنڈپور صاحب کہا تھے کیا تھے پرابلی ان کو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نہیں دے سکتا محمد صاحب سے پوچھ لیں محمد صاحب آپ شباز شریف صاحب کو گرانے آئے تھے اور اب آپ پہنچ گئے ہیں صرف آئی جی اسلام آباد کو ہٹوانے کے لئے آج محسن نقوی صاحب سے یہ سوال ہوا انہوں نے کہا پہلے یہ تو بتائیں کہ علی امین صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ ان کی اصلی اسٹیٹمنٹ کون سی ہے پرسو کچھ کہا آج کچھ کہا تو یہ مقصد کیا تھا یہ لوگوں کو لوگوں کے بچوں کو باہر ساتھ لے کے چلنے کا مقصد کیا تھا کیوں یہ اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر خود ان ٹائم پہ بھاگ جاتے ہیں دیکھیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا یہ کنیکشن ڈائریکٹ عمران خان کا عوام کے ساتھ ہے یہ عوام میرے لئے علی امین کے لئے نہیں نکل رہی یہ عوام عمران خان کی نہیں نکل رہی ایک تفہ نہیں سو تفہ نکلے گی جب جب وہ کہیں گے تب تب نہیں نکلے گی اچھا جو یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھا جائے آپ نے پوچھا ہے کہ شہباز شریف کو گرانا ہے گرانے میں نظروں سے گرنا بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو بیسک اگر آپ دیکھا جائے اس پورے اس کا کرکس ایک چیز ہی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ آ کے دکھاؤ ہم لوگ انہیں آ کے دکھا دیا کہا آپ لوگ ڈی چوک نہیں پہنچ سکتے ہو ہم نے وہ بھی دکھا دیا مقصد ہمارا کیا تھا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے ان کے اوپر پرشاہ ڈالے اور اس کو ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چینجز ایسی ہیں اور جس طریقے سے یہ پروسس ہو رہا ہے وہ پروسس بائی اچسلف is questionable ترامیم تو باقی بات ہے جو پروسس سے ہم گزر رہے ہیں ترامیم کے لیے وہ پروسس خود ایک بہت شیڈی پروسس ہے تو اس میں ترامیم جو ہوں گی وہ کتنی شیڈی ہوں گی تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم نے تو اپنا وہ ٹارگٹ عجیب کر لیا اور باقی جیسے آپ کے دو ساری مجھے نام مجھے نہیں نظر آرہا تو جیسے انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے تھے کہ بہت زیادہ ہو جائے لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ وہاں آکے کچھ دیر کے لیے ایک دن کے لیے پانچ گھنٹوں کے لیے دس گھنٹوں کے لیے وہاں پہ رہنا چاہیے تھا یہ میں اگری کرتا ہوں اب اس کے پیچھے وہ کیوں نہیں رہے اس کا جواب علی امین گھنڈا پور صاحب دیں گے ہو سکتے ان کی کوئی کمیونکیشن کرائی گئی ہو ہو سکتے ان کے ساتھ کوئی بات چیت گئی ہو ہو سکتے جو گورنمنٹ ہے ان لوگ نے کیا ہے لیکن اس پورے اس میں ایک چیز جو ہے نا جس پہ میرا ایک ذاتی اور ایز اپ پاکستانی میرا ایک بہت بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو میسج جا رہے ہے جس طریقے سے کے پی ہاؤس کو سیج کیا گیا جس طریقے کے پی ہاؤس کو ہاؤس رپریزنٹ کرتا ہے خیبر پختوبہ جو کہ اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اچھا ڈاکٹوبر تک واپس آنے کا بھی کہہ دیا ہے جو ملک سے باہر ہیں وہ تو پوری تیاری میں ہیں تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ دروازہ بند ہی کر دیا ہے نہیں میں دیکھیں اس طرح ہے ہم بند نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئینی ترامیم جو ہے نا یہ بسیکلی یا کوئی بھی ترامیم ہو یہ بسیکلی گیم آف نمبرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں جو مجھے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا کمپلیٹ ہو گیا میرا نہیں خیال کہ ان کا کمپلیٹ ہوا ہے کیوں دیکھیں ایک ہوتی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اگر میں میں اپنے آپ کو مولانا فضل الرحمن کی شوز میں ڈالوں یہ ہے درہ مشکل کیونکہ ہر ایک سوچ مختلف ہوتی ہے لیکن آج تک مولانا صاحب جس طریقے سے چلتے رہے وہ حکومتوں میں شامل ہونے کی بات کرتے تھے کہ لیسے میرے پاس پندرہ ایمین ایز ہیں اور میں حکومت میں جاتا ہوں تو میں حکومت کو سٹیبلائز کر دیتا ہوں اس کے بدلے مجھے دو ایسے منسٹریز مل جائیں یہ مل جائے وہ مل جائے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بجائے اپوزیشن میں حالکہ میں اس کے بھی پرنسپل خلاف ہوں لیکن چلو سمجھ میں آتی ہے کہ بنسبت میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے میں حکومت میں بیٹھ جاؤں کچھ مجھے پاورز مل جائیں گے لیکن جب یہ بات آتی ہے ترامین کی تو وہاں پہ مولانا صاحب کا جو ایک سٹانس ہے جو پرنسپل سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس مورال ویلیو گراؤنڈ بیسٹ آن کانسٹیوشن نہیں ہے یہ انکانسٹیوشنل گورنمنٹ ہے جو کہ کانسٹیوشنل چینجز چاہ رہی ہے اب اس جگہ پہ اگر مولانا صاحب نے اسی فارمولر کے تحت یہاں پہ کر دیا یہ ان کو بہت سخت بیک فائر کرے گا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے مولانا صاحب یہاں پہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ یار یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں لیکن اس کے لیے یہ یہ شرائط ہونے چاہیے اس کے لیے فلانی چیز ہونے چاہیے یہ چیز ہونے چاہیے وہ میرے خیال میں یہ کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے نہ کیا تو ان کا ایک اور بہت بڑا سٹیک ہے ان کے والد صاحب اس میں اس طرح مطلب یہ جو آئین کی تشکیل میں تدوین میں ان کا کردار ہے ہاں تو وہ جب اس کو وہ اس طریقے سے کریں گے اور خاص طور پر جو شیڈی طریقے سے ہو رہا ہے جس میں ہارس ٹریڈنگ کے ذکر آ رہا ہے میرے خیال میں مولانا صاحب اس سے دور رہیں گے اگر میں صحیح معنوں میں سمجھو تو کیونکہ ان کے پارٹی جتنے بھی لیڈران ہیں جتنے بھی باقی لیڈران ہیں پارٹی کے وہ سارے اس کے جنرلی اس بات کے خلاف بول رہے ہیں وہ جنرلی ان کا یہ ٹون ہے ہمایہ صاحب ہمایہ صاحب لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ جب ترے سٹھ اے والا فیصلہ آ گیا ہے قاضی القزات والے بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ اپنی پارٹی کو ڈیفیکٹ کر کے ووٹ ڈالیں گے آئینی ترمیم کے حق میں ان کا ووٹ شمار ہوگا تو آپ کے بھی دس بارہ لوگ زبادستی یا ان کی رضا مندی سے ووٹ ڈالوا کے تو وہ تو مقصد پورا ہو جائے گا ان کو مولانا صاحب کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے نہیں چاہے ان کا مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی ان کو اس لیے مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی کہ ان کے سینٹ میں نمبر ساتھ کم ہے ساتھ نمبر کم ہے تو سینٹ میں پی ٹی آئی کے انیس سیٹے ہیں انیس میں سے ایک دو تو وہ اس وقت جیل میں اور اس لیے سے تو باقی جو رہ گئے ان میں سے ساتھ بندوں کو توڑنا بڑا مشکل ہے بہت مشکل کام ہے مطلب آپ ان کو لٹرلی توڑ اس لیے سے سکتے ہو کہ آپ ان کے بچوں کو یرگمال بنا لو ان کے گھر والوں کو یرگمال بنا لو سوال پھر یہ اٹھتا ہے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہے اس قسم کی کونسٹیوشن کے اندر امنمنٹ لانا ہے کی کوئی ویالیو ہونی بھی چاہیے نہیں یہاں اگر آپ پیرلل ڈراؤ کریں ہسٹری میں جا کے تو آپ کو نائنٹین نائنٹین میں جو ایکٹ ہوا تھا رولٹ ایکٹ کے نام سے وہ مشہور ہے اور اس میں اسی طرح کی ترامیم ہوئی تھی لو میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو آپ کسی بھی ٹائم کے لیے آپ بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی چیز کے آپ ان کو اندر کر سکتے تو اسی قسم کی ترامیم ہوئی تھی جن کے اوپر آرٹیکل ون پورٹی فور لگا کے پھر وہاں پہ جب اس کے خلاف انتجاج ہوا تھا تو ان لوگوں کے اوپر بلکل موڈل ٹاؤن کے طرز عمل پہ گولی بھی چلی تھی جیسے موڈل ٹاؤن میں چلی تھی اور اس کا نام جس نام سے مشہور ہے وہ جولین والا باغ ٹراجوٹی کے نام سے جولین والا باغ سانیہ اس کو کہا جاتا ہے بہرحال یہ آپ بہت جو کمپریزن امائیوں صاحب کر رہے ہیں ابھی خدا نہ کرے کہ آئینی ترمیم کے لئے کچھ ایسا ہو اور نہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں کسی کے بچوں کو اٹھوا کے اس سے ووٹنگ کروائی گئی ہو یہ بھی نہیں دیکھا گیا بہرحال ایک پولٹیکل سٹانس آپ کا اپنا ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے زیادہ سٹریٹ اوئے بتائیں آپ سمجھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنلی مولانا ایگری ہوں گے تو یعنی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ مولانا جو ہیں وہ پارشلی اب رضا مندی ظاہر کر چکے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فلسطین پہ جو اے پی سی ہوئی جس میں آپ کی جماعت نے شرکت نہیں کی اس میں ان تینوں بڑوں کی عاصف زرداری صاحب کی مولانا کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں دیکھیں اطلاعات کا ایگریمنٹ مولانا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ان ترامین کے ہنڈر پرسنٹ خلاف ہیں انہوں نے ہمیشہ سے کہا ان ترامین میں بعض چیزوں کے وہ حق میں ہیں لیکن بعض چیزوں کا انہوں نے فر ایجامپل انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسٹیوشنل کورٹ ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ہونا چاہیے اس کو الگ نہیں ہونا چاہیے جو کہ صحیح بات بھی ہے میں خیال میں وہ ایک بڑا سین بات ہے کہ اگر آپ نے بنانا ہے آپ ضرور بنائیں آپ پانچ یا سات ایسے ججز بیچ میں آڈ کر لیں جن کا کام ہی کانسٹیوشنل میٹرز ہیں اور کانسٹیوشنل میٹرز جیسے بلاول بھٹو صاحب نے ٹین پرسنٹ کا ہے وہ ٹین پرسنٹ نہیں ہے خالی ون فورٹی سیون یا ون فرٹی سیون کیسے ہیں آؤٹ اف سکسی تھاؤزن وچھ اس پوائنٹ زیرو زیرو پرسنٹ سو ایٹس ایٹس مول پرسنٹیج جن کو انہوں نے وہ کہا ہوئے اور نہ اس کے اوپر نائیٹی سکس پرسنٹ اس کے اوپر ٹائمز آیا ہوتا ہے وہ ساری چیز ہیں لیکن ہاں یہ ایک چیز ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ایمپورٹن چیزیں جس میں سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے کہا تھا کہ جب انہوں نے پہلا ورکہ کھولا تو اس کے اندر جو آرٹیکل ایٹ کے جو بیسک فنڈمنٹل رائٹس کے اندر جو چیزیں سی جن کو انہوں ریفر کیا ایک کالے سانپ سے انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کالا سانپ نظر آیا اب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ مولانا فضول ریمان صاحب کو بھی بہت زیادہ اترازات ہے پھر آرٹیکل سیونٹین کے اندر بیسک فنڈمنٹل رائٹس کو چینج کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ آرٹیکل پھر خلال میں ون نائنٹی نائن ہے اس کے اندر بیسک چینجز کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کوئی تیس چالیس چینجز لے کر آ رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے جیسے پہلے کونسٹیوشنل چینجز کے لیے چھے چھے مہینے چار چار مہینے پانچ پانچ مہینے بحث ہوتی تھی ہر ایک بحث کر پتا سمجھ یہ نہیں ہے کہ اس میں اتنی جلدی کیا ہے مطلب اس میں ٹائم پیریڈ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے